بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں افاق نظیر ناظرین بلاخر تحریک انصاف نے آئیم ایف کو خط لکھ دیا ہے کچھ سیاستانوں کی طرف سے اس کو ملک دشمنی قرار دیا جا رہا ہے کیا آنے والی حکومت جو آئیم ایف سے معایدہ کرے گی اس پر یہ اصل انداز ہو سکتا ہے یا نہیں یہ آپ کو بتائیں گے پھر صدر عارف علوی کا موقف یہ ہے کہ سمری جو انہوں نے مسترد کی ہے اس میں نگران وزیراعظم کی جانب سے نازیبہ زبان استعمال کی گئی ہے اور الزامات ان پر لگائے گئے ہیں اس کا بھی پاست مارٹم کریں گے پھر اتحادی جماعتوں کا وفد مولانا فضل الرحمن کو بنانے پہنچا ہے کس حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں اور کن چیزوں پر تحفظات باقی رہ گئے ہیں یہ بھی جانیں گے اس کے علاوہ نون لیگ اور ایم کیم کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے پھر تحریک انصاف کے جانب سے احتجاج کی کول ہے اور پھر اس کے علاوہ متعید اور بھی خبریں ہیں ان پر بھی تذیعہ کریں گے ہمارے ساتھ حماس صحیح صاحب موجود ہے حماس صاحب پہلے تو ویلکم آپ کو اچھا حماس صاحب بلاخر تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے تو کچھ سیاستدانوں کی طرف سے اس کو ملک دشمنی قرار دیا جا رہا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس خط کی مخالفت میرے سمیت سب لوگوں نے کی تھی لیکن یہ ملک دشمنی قرار دینا یا یہ کرنا یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے مگر بارحال یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا اور اس خط کے کوئی اثرات تو کسی کے اوپر ہونے نہیں ہیں یہ ایک جسٹ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم نے انٹیمیٹ کر دیا ہے اکداروں کو اور اس انٹیمیشن کے اندر وہ جو ہے وہ آئی ایم ایف بھی شامل کر دیا ہے خط میں کوئی بری بات تو نہیں ہے خط میں دیکھیں خط میں ایک تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے ملک کے اندر مداخلت کا ان کو دعوت دے رہے ہیں کل آپ کل کوئی اسرائیل کو خط لکھ دے یا امریکہ کو خط لکھ دے گی آپ فوجی کاروی کر دیں ہم الیکشن آ رہے ہیں تو یہ الیکشن داندلی زیادہ ہیں تو لہذا آپ فوجی کاروی کر دیں آگے تو اس کو جائز قرار دیا جائے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا آپ کے دور میں دوزار اٹھارہ کے اندر بھی یہ الزامات لگے تھے ایسے ہی الزامات تھے لیکن اس سے کم تھے مگر تھے ایسے ہی لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ماہرین موشد کی جانب سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ جو خط ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہے اس پر بالکل بھی اثر نہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے اس کے اوپر ایک پرسنٹ بھی اثر نہیں ہے آپ اس کے یہ دیکھیں یہ معایدہ جو ہوتا ہے یہ ملکوں کے درمیان ہوتا ہے پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوتا یہ کوئی کمپنی کو کردہ نہیں دے رہا یہ ملک کو کردہ دے رہا ملک کے اندر جو بھی حکومت ہوگی وہ ذمہ دار ہوگی بلکل ایسی ہے اچھا میں صدر کی طرف آوں گا تو انہوں نے کہا جی کہ سمری اس لیے مسترد کی گئی کہ اس میں نگران وزیراعظم کی جانب سے نازیبہ غلط استعمال آہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے پھر الزامات لگائے گئے یہ یہ ایسی بات یہ بلکل ایک جھوٹ ہے جو اس کو بیچنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جناب وہ صدر نے وہ غلط وہ وزیراعظم نے کوئی غلط الفاظ استعمال کی جس کے بات تو پھر وہ اس کے اوپر یہ کیوں لکھاتا کہ جی سیمبلی پوری نہیں ہے تو اس وجہ سے میں مسترد کر رہا ہوں اس کے اوپر لکھتے کہ جناب چونکہ وزیراعظم کا رویہ میرے ساتھ درست نہیں ہے لہذا میں نہیں اجازت دیتا تو پھر واضح ہوتا اب یہ ایک خامخواہ ایک کیاوس کرنے کی کوشش کی جاری ہے جی وزیراعظم سے میری لڑائی چال پڑی ہے اور وہ سب کو پتا صدر کا کردار کیا رہا ہے اب تک اب یہ کہنا کہ صدر صاحب کہیں جی میری تو وزیراعظم نہ بڑی جانگے اچھا گزشتہ شب انہیں سمبلی کی بھی منظوری دے دی ہے ایڈوائز جو نگران وزیراعظم نے ان سے کی یہ کیا معاملہ بور لیکن وہ ایک وہ مثال بنی ہے کہ جناب وہ لڑکی لڑکا گھر سے گئے تو انہوں نے کہا جی میں نے شادی کرنے اجازت دے دی ہے جی باجی تو اس نے اپنے والد سے پوچھا اس نے انہوں نے کہا نہیں ہونی وہ پھر مان گئے پھر آخر کار وہ ایک ماما آیا اس نے کہا میں نہیں کرنے نشادی ہاں جی پھر وہ زبردستی وہ انہوں نے شادی کرنے کرنے لگے جب نکاح نامہ سامنے آیا جی تو ماما آگیا کرلو پھر شادی تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرلو پھر شادی یہ معاملہ یہی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ہو تو جانا ہے اچھا ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جو انہوں نے اسمبلی ریجیکٹ کی وہ آئین کے این مباری نہیں بالکل آئین میں اس کی کوئی کنجائش نہیں ہے آئین کے وہ والا دے رہے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی بل جاتا ہے آئین کے آرٹیکل 48 کا والا دے رہے ہیں لیکن اس کے اندر بل کا جانا ہوتا ہے یہ آئین یہ کوئی بل نہیں ہے یہ اسمبلی کی انہوں نے ریکوزیشن بھیجی ہے کہ جناب اس کے اوپر دسوت کریں چھیک ہے وزیراعظم نے یہ کوئی بل نہیں ہے صحیح بات ہے اچھا میں اتحادی جماعتوں کی طرف آؤں گا گزشتہ شب مولانا فضل الرحمن کو منانے پہنچے تو کن چیزوں کے اوپر منانے میں کامیاب ہو گئے اور کن چیزوں کے اوپر تحفظات ابھی باقی ہیں دیکھیں اس کے اندر دو بڑی مشکوک چیزیں ہیں مولانا فضل الرحمن جو ہیں ہمیشہ سے یہ بڑی اہم بات ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے کہ مولانا فضل الرحمن ہمیشہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے آدھی ہیں یہ ان کا سابقہ ریکارڈ ہے ہمیشہ حکومتی پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اب ایک طرف سنی تحریک کو کل ادم قرار دیا جا رہا ہے یا اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گیر پارلی مانی جماعت ہے اس کے کوئی جماعت کا وجود نہیں ہے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں مجھے شبہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی کوشش کی جائے آنے والے وقت میں کیونکہ عمر ایوب الیکشن لڑا ہے وزیراعظم کا اب وزیراعظم کے ووڈ تو وہ لے جائے گا اچھے خاصے ووڈ لے کے جائیں گے جتنے یہ بارہ لچے ہوں کے ووڈ دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمن ہے اب وہ کہتا ہے کہ جی میں وزیراعظم کے الیکشن کا بھی بائی کارڈ کروں گا سپیکر ڈپٹی سپیکر اور صدر کے الیکشنوں کا بائی کارڈ کر رہا ہے اچھے یہ ابھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں ووڈ دوں گا جی سپیکر ڈپٹی سپیکر اور دیگر جو نہیں نہیں ابھی وہ ایک خبر آئی ہے لیکن دوسری ٹیلیوین چینلز پر یہ بھی چال رہی ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے انہوں نے کہا میں کسی بھی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنوں لیکن چلے اگر بنے یا نہ بنے مگر مجھے یہ شباہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ الیکشن کمیشن سے اس بات کو وہ حکومت منظور کروالے کہ سنی تحریک جو ہے وہ غیر پارلیمانی جماعت ہیں اور اگر وہ غیر پارلیمانی جماعت ہیں یعنی کہ پارلیمان کا حصہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام عراقین ازاد ہو گئے اب وہاں پارے جو آل لیڈر آف دو آپوزیشن ہوگا وہ کسی بارٹی سے ہوگا اچھا ہماسہ مجھے یہاں پر یہ چیز بتائیے گا جب پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کا اپنا سٹیٹس تو بحال ہو جائے گا نہیں نہیں اپنا نہیں نہیں کوئی سٹیٹس وہ دیکھیں جو اسیمبلی کی کلاوز ہے اس کو پڑھیں اس کے اندر قانون موجود ہے وہ یہ ہے کہ دورانے انتخاب جو جماعت حصہ لے گی اور جو اس کا ایک فرد بھی جیتے گا وہ پارلیمانی جماعت کھلائے گی ٹھیک ہے جو پارلیمانی جماعت نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی یعنی کہ اب یہ اگر یہ تحریک انصاف بحال بھی ہو جائے لیکن چونکہ یہ جیت کے نہیں آئے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تو یہ پارلیمانی جماعت ہے اچھا میں ایمکی ایم کی طرف آوں گا نون لی کے ساتھ معاملات ابھی بھی لٹکے ہوئے ہیں آج حلف اٹھا لیا انہوں نے عراقین نے قومی اسمبلی کے تو ابھی تک معاملات ان کے تیہ نہیں ہوئے دیکھیں حلف اٹھا لیا ہے معاملات ان کے کافیت تک تیہ ہیں لیکن ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے بیچ میں رکھنا ڈال دی ہے بار بار پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ان کو گورنرشپ نہ دی جائے یہ ہمیں تنگ کریں گے حالانکہ کامرہ انٹسوری جو ہے اس نے تو کوئی تنگ نہیں کیا ان کو اور پیپلز پارٹی کو موقف بارحال بڑا واضح ہے کہ ان کو صرف ان کو مسئلہ ہے گورنرشپ سے کہ ان کو گورنرشپ نہ دیں سوری جو مسلمی قانون ہے وہ بزید ہے کہ نئی گورنرشپ ہم نے دینی ہے اور وہ ایم کی ایم بی اور آخری منحلہ یہ ہے کہ کچھ وزارتیں زیادہ مانگی جا رہی ہیں انہوں نے کہا جو سابقہ دور میں وزارتیں تھیں تین آپ کے پاس وہ تین ہم دے دیتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھے جائیں گے تو اب یہ تین چار پانچ چھے اس کا رپڑ چل رہا ہے اچھا یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عودوں کی لالچ نہیں ہیں نہیں نہیں وہ تو ساری کہتے ہیں وہ تو اس کو چھوڑ دیں آپ بات یہ ہے کہ پھر اور کیا لینا ہے نگت پہے مانگ لینا ہے کوئی نہیں ہی کوئی وزاری سی بات ہے وزارتیں مانگ لینا ہے چھیک ہو گیا اچھا میں اب آؤں گا تحریک انصاف کی طرف پھر احتجاج کی کال ہے ہفتے کے صبح احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے کرنے دیا جائے گا کرنے دیا جائے گا یہ بھی میں بتا دوں کہ کسی نہ کسی حد تک ان کو رلیو دیں گے کہ یہ احتجاج کریں لیکن اگر یہ اپنی حد تجاوز کریں گے ویسے پورا میں احتجاج کی کال ہے دیکھیں ہر احتجاج کی کال پورا من ہی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اگر یہ کہیں کہ احتجاج کی کال پورا من ہی ہر احتجاج کی کال پورا من ہوتی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن وہ اس کے دوران ہی کوئی نہ کوئی ہنگامہ شروع ہوتا ہے تو یہ احتجاج کی کال بھی پورا من ہی تھی مگر اس کے اندر ہنگامہ ہو گیا پھر نو مائی ہو گیا تو آج بھی آج کی کال تو پورا من ہے مگر صورتحال یہی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو اس کا جواب جو ہے حکومت بھرپور طریقے سے دے گی ایک اور بڑی اہم خبر آپ نے شاید شامل نہیں کی میں آپ کو بتا دوں خرانہ سناللہ جو ہے وہ مشیرے داخلہ پاکستان آ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ شیخ اپورا کے سیٹ سے ان کو الیکشن لڑانے کی تیاری کی جاری ہے اور وہ شاید اہم انے بن جائیں اور اس کے بعد ان کو یہ تو ہونا ہی تھا ہم آسف وہ تو نونلی کے اہم رکن ہے تو یہ چیز کیسے ہو سکتی تھی کہ نونلی کی حکومت اور رانہ سناللہ باہر ہو ہاں بس وہ رانہ سناللہ کو لانے کی تیاری کی جاری ہے چھیک ہو گیا اچھا میں اب آؤں گا اس طرف وزیر خزانہ کے لیے اساقڈار کا نام سامنے آ رہا ہے لیگی رہنمائیں عرفان صدیقی انہوں نے جو ہے وہ تصدیق کی ہے اس بات کی دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اور ایک دو اور جو مسلمی انون کے اپنے عراقین کی طرف سے اس کے اوپر شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جی اس شخص کی وجہ سے پارٹی کو اندرونے ملک بہت نقصان پہنچائے بینونے ملک میں تو ویسے ہی نقصان میں تھے پہلے ہی اپنا لیکن اندرونے ملک میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور معیشت جو ہے وہ بحال کرنے میں نقام رہے ہیں یہ ہر مرتبہ تو اس مرتبہ بھی ان کا کہنا ہے کہ اس کو جو ہے کسی بھی صورت میں نہیں آنا چاہیے کوئی نئے بندے کو اچھا ان کے پاس پھر اور کیا آپشنز ہے اگر اس آگڈار صاحب کو نہیں ہوں اور آپشنز بہت سارے ہیں اس پاکستان کے اندر صرف اس آگڈار ہی نہیں ہے جو بہت منجا ہوا جو ماہر اقتصادیات ہے میں تو خیر ان کو ماہر اقتصادیات سمجھتا بھی نہیں ہوں یہ ایک دور میں منشی ہوتے تھے جو ہے وہ اتفاق فارنٹری کے اندر اور پھر یہ پھر ان کا سائیکلوں کا بزنس تھا لیکن ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بڑے یہ مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جن کے پاس اپنا جو ہے وہ ماہر محشت ہے اور بڑے اچھت سے ٹیکل کرنا اس کو جانتے ہیں ماہر محشت صاحب جو ہے نا وہ تو نقام ہی نہیں ہے اور اس کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں جس طریقے سے دو ہزار تیرہ میں ستارہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے جب مسلمی قنون کی حکومت کی آئی ایم ایف کی طرف سے ان کو جرمانہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا انہوں نے غلط طریقے سے اپنی وہ کرنسی ریشو آپ کرنے کی کوشش کی ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جس کے اوپر ان کو جرمانہ ہو گیا پھر اس کے بعد اس سے پیشتر بھی ان کے اقدامات کے اوپر آئی ایم ایف نے کبھی بھی تسلی کا اظہار نہیں کیا آئی ایم ایف نے تو ہمیشہ کہا کہ یہ آرزی اقدامات کر کے چلتے ہیں مستقل مزاجی سے اقدامات نہیں کرتے اور یہ ریکارڈ پہ ہیں چیزیں ان کے اوپر کسی قسم کا بھی تحفظات کا اظہار ہے لوگوں کا اور یہ کبھی بھی لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ نہیں چلے ہمیشہ شورٹ ٹرم پلاننگ لے کے چلتے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے شورٹ ٹرم پلاننگ جب یہ کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ الیکشن میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر اس مرتبہ بھی آئی ایم ایف سے لانگ ٹرم موہدے کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ میاں نواز شریف کر رہے ہیں میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے ہمیں طویل مدتی موہدوں کی طرف جانے یہ بات تو تیہ ہونے چاہیے تمام جماعتوں کو موہشت کے اوپر کم سے کم سیاست نہیں کرنے چاہیے موہشت جب ملکی آپ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر خود مختاری کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر میں کریڈٹ دوں گا شہباز شریف کو شہباز شریف نے 2018 کے انتخابات کے فوراں بعد اسیمبلی فلور پر کھڑے ہوئے کہا تھا کہ ہم جو معاہدہ کرتے ہیں موہشت کے اوپر بات نہیں کریں گے موہشت کے اوپر کام کریں گے ہم اس کے اوپر لڑائی کریں گے اس وقت عمران خان کی حکومت نے اس کو مسترد کر دیا تھا تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی موہشت کے اوپر معاہدہ ہونا چاہیے سب پارٹیوں کا کہ موہشت کے حوالے سے جو قوانین بنے یا موہشت کے حوالے سے جو اقدامات ہوں اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں بیٹھ کے جو ہے نا وہ مل کے بیٹھ کے چلیں اچھا کابینہ تشکیل کے فیصلے پیچھے سے نواز شریف کر رہے ہیں یہ عرفان صدیقی نے بیانتا ہے یہ تو تیش ہوتا بات ہے دیکھیں جی عرفان صدیقی صاحب کہیں یا نہ کہیں یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک طرف جو فیصلے ہیں اس وقت تو ان کا زور جو چلا گیا ہے وہ آصف زرداری سے لے کے بلاول بٹو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اب بلاول بٹو صاحب بہت سارے فیصلے کرتے ہیں اور آپ کو حالیہ مسلمی عنون کے معاہدے کے اندر بھی نظر آیا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب کی گئی ہے لیکن اس میں تخیر جو ہے وہ بلاول کی طرف سے ہوئی مستقبل میں بھی جو فیصلے ہوں گے وہ نواز شریف ان میں ان کا حصہ شامل ہوگا جی بالکل مستقبل میں سمیت تمام فیصلوں میں نواز شریف کی مہاں شامل ہوگی تو پھر نکاح ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف میں آتا ہوں تو موسین نکوی صاحب نے جو ہے وہ چیف سیکٹری پنجاب سمیت چھے افسران کو جو ہے وہ تائنات کر دیا پی سی بی میں دیکھیں یہ وہ ہے کہ انہا منڈے ریوڑیاں مرمون اپنیاں بات یہ ہے کہ انتخابات کے اندر اور ان کی جو کام چل رہا ہے کمیشنر صاحب نے بہت سارے کمیشنرز جیسے لاہور کے کمیشنر صاحب کو گاڑی دی پرادو گاڑی گفٹ ہو گئی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں اور بہت ساری لوگوں کو اس کے اندرے نوازہ جا رہا ہے ہماری معیشت ہے اس حالت میں جہاں معیشت ہو نہ ہو مسئلہ چل رہا ہے نا ان کا کام چل رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے پی سی بی ایک ایسا میک میں جہاں پر اربو روپے کی حامدن ہے چادر دیکھ کے پیر پھلانے چاہیے نا چادر بہت بڑی ہے وہ کو مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے کاموں کے لیے ان کے پاس بہت بہت بیسہ ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے نوازہ ہے اچھا ان کے پاس کیا کرکٹ کا کیا ایکسپیریئنس ہے جس بیس کے اوپے ان کو لگا ہے موسن نکوی کے پاس کونسا ایکسپیریئنس ہے موسن نکوی کونسا کرکٹر رہا ہے جی بہت بڑا مجھے بتا دیں شاید انہوں نے کالی دور میں کوئی کرکٹ شکٹ کھیلی ہو ہمیشہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ سیاست کی نظری ہوتا ہے یہ چیز ہم دیکھتے ہیں نہیں نہیں یہ پوری دنیا کے اندر سیاست کی نظر ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر انڈیا کے اندر یا آپ دوسرے ممالک میں دیکھ لیں وہاں پر بھی سیاست ہوتی مگر یہاں پر اندھی سیاست ہے یہاں پر وہ سیاست ہے کہ کرکٹ بورڈ کے اندر آپ کو ایسے ایسے عدے ملیں گے ایک پروٹوکول آفیسر ہے ایک اس کا ڈپٹی پروٹوکول آفیسر ہے ایک ایسے ایسے عدے ملیں گے جو نہ سنے ہوں گے نہ طریقے میں موجود ہیں کرکٹ بورڈ کے اندر موجود ہیں اور لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ کانٹریکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کم از کم بھی سلانہ جو ہے نا پانچ سے ساتھ یا دس ارب روپے سلانہ دس ارب روپے سلانہ یہ لوگ کھا جاتے ہیں بہت شکریہ اماس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین یہ میرٹ پر جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے اب جیسے کہ موشت ہے تو اس کے اوپر بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے اب جیسے کرکٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ سیاسی فیصلے نہیں ہونے چاہیے متعلقہ جو لوگ ایکسپیرینس ہے جو کام جانتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں سنبھالنی چاہیے برحال یہ ہمارے ملک میں بڑا انفورچنیٹ ہے اسے کے ساتھ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ایک نئے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ